دوشین چوٹالا کا یہ وے فین ہے جو کس طرح سے سالوں سے دوشین چوٹالا اور اس کے پریوار کی فوٹو لگائے اس موڈ سائیکل پر گھوم رہا ہے لیکن آج یہ دوشین چوٹالا کا سب سے بڑا فین ہونے کے بعد بھی دوشین چوٹالا سے نراز اس لیے ہے کہ دوشین چوٹالا کسانوں کے سمرتن میں کھل کر نہیں آ رہے جس کے چلتے آج آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جے جے پی پارٹی کے میں جھنڈے اتار کر رکھ دیں گے اور چب تک دوشین چوٹالا بی جے پی جے پی سرکار کو الویدہ نہیں کہتے تب تک یہ تصویریں جھنڈے تمام جو ہے اتار دیں گے تو بڑی خبر اس سمیں سی ایم سیڈی کردال کی دیکھ سکتے ہیں پرکار سنگ جے سنگ پورا نام ان کا ہے کس طرح سے سالوں سے آپ دیکھتے ہوں گے ان کو کہ چب بھی کبھی جے جے پی پارٹی کی ریلی ہوگی چب بھی کبھی کوئی پروگرام ہوگا تو پرکار سنگ جے سنگ پورا وہاں پر نظر آئیں گے دوشین سنگ چوٹالا کی فوٹوز کے ساتھ اور بڑے بڑے جنڈوں کے ساتھ لیکن کسان اندولن کو لے کر دوشین چوٹالا کا جو سب سے بڑا فین ہے پرکار سنگ پورا وہ خود دوشین چوٹالا کو کچھ سمیں کے لیے بائے بائے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تمام جنڈوں کو ان کی فوٹوز کو اتار دیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ دوشین چوٹالا چب تک بی جے پی جے پی پارٹی کا گھڑ بندر نہیں توڑ دیتے چب تک کھل کر کسانوں کے سمرتر میں نہیں آ جاتے تب تک وہ یہ جنڈے نہیں لگائیں گے اور موٹسیکل پر فوٹو نہیں لگائیں گے اور جے جے پی کو بائے بائے کر دیں گے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر جرور کریں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پرکار سنگ جے سنگ پورا سب سے پہلے اپنی پگڑی جو جے جے پی پارٹی کی پگڑی ہے اس کو اتار کر رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ سمپل پگڑی ضرور ڈالیں گے لیکن کبھی بھی جے جے پی پارٹی کے رنگ والی پگڑی نہیں ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے وہ جھنڈوں کو اتاریں گے ایک ایک کر کے جو فوٹوز ہیں ان کو اتاریں گے گورے طلب ہے کہ کسان اندولن میں سب سے زیادہ نرازگی کسانوں کی دوشین چوٹالا جو جے جے پی پارٹی کے مین نیتا ہے اور پردیش کے مکہ منتری ہیں ان سے نرازگی ہے لیکن دوشین چوٹالا کے سب سے بڑے فین یہ پرکار سنگ جے سنگ پورا جو اسند کے پاس جو گاؤ پڑتا ہے جے سنگ پورا وہاں کے رہنے والے ہیں آپ نے کئی پروگرام سے میں دیکھا جرور ہوگا جے سنگ پورا ہر ریلی میں سب سے آگے ملتے تھے اور جے جے بی پارٹی کے جھنڈے بڑے جور شور سے لہراتے تھے لیکن آج انہوں نے بھی جے جے بی پارٹی کو اور دوشین چوٹالا کو الویدہ کہہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چب تک دوشین چوٹالا کسانوں کے سمرتن میں آکر کھڑے نہیں ہو جاتے جو پردیش کے مکہ منتری ہیں اور جے جے بی بی جے بی پارٹی کو الویدہ نہیں کہہ دیتے تب تک میں اسی طرح سے چلیں گے اور دوشین چوٹالا کی جھنڈی بھی اتار دی جھنڈی ڈنڈی اور سب پگڑی سب اتار دی ان کے ساتھ کچھ اور کسان بھی یہاں پر موجود ہے جو پارٹی سے جڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے بھی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا ہے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں تو تصویریں آپ دیکھ رہے تھے دوشین چوٹالا کے وہ فین ہیں اور سب سے بڑے فین کہلائے جاتے ہیں جنہوں نے خود جو ہے دوشین چوٹالا کو الویدہ کہہ دیا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں دوشین چوٹالا کے اور اس کے پریوار کی تصویر تھی جو پردیش کے موکھے منتری ہے لیکن اس تصویر کو بھی انہوں نے ایک کپڑے سے ڈھک دیا گارٹ مار دی اور کس طرح سے تمام جھنڈے اتار دیے پگڑی اتار دی اور یہاں تک کی جے جبی پارٹی کی جو جھنڈی لگی ہوئی تھی اس کو بھی اتار دیا پرکار سنگ جے سنگ پورا ہمارے ساتھ موجود ہے اس جنڈی کو کیوں تارا سب سے پہلے کیوں کہنا چاہیں گے اس جنڈی کو نیو تارا وہاں کشان بڑا بادوں لگ رہی وہاں ناکے لگ رہے جنگا جنگا تھنڈے پانی کے پھوارے مارن لگ رہی کہ یہ ڈیپ ٹی سی ام سون لگ رہی یہاں جو جنتہ پردار منتری بناوا ہے اور یہاں جنتہ بھیل میں سوڑ دیا جب جنتہ مر جگی جب ستیپا دے ہو گئی توڑن پوری سے آج سیاں تک ستیپا دے دین چیئے ڈیپ ٹی سی ام نے جنتہ میں جنہا گوشت ہے وہاں مہ بارتوں نے بڑا میری اپیل آجوڑ کے ڈیپ ٹی سی ام تے ستیپا دے دے ان کچھے دار یہاں دور رہو یہ اچھی پارٹی نہیں ہے یہ کشان بروزی پارٹی ہے بجے پی اگر چاہتنا بچنا ابھی بھی ٹی ام ہے نہیں تو کوشے کھاتا گانی رہو گا منا پندرہ سالوں کے ننگے پار چلے رہمے یہ تو سیسے بیڑاں اور میرے دوروں کو پھرتے سی لگڑ چیئے ہیں منا پندرہ سال کوکر کاٹے ہیں ہم نے جے جے بھی سرکار آنے کے بعد اپنے جوٹے پارنے کے کس نے دیا تھے وہ جوٹے کس نے دیا تھے دوسیاں چوٹا لانے دیا تھے دوسیاں چوٹا لانے جوٹے دیا تھے ساڑے چار سو رو پی آگے اور منا بتا ہے وہ ساتھ جار کے اپنے اجت کے لیے نہیں تو لوگ تو سننے کے بھی جوٹے دے وہ سننے کے اتنی کربانی دیمائنہ پارٹی کے لیے میرے کو کچھ بھی نہیں دیا آج اس پاس کا بہت بہت دکھ ہے کہ سننے پا لاٹھی چالن لگ رہی آسوکہس کے گولوں چالن لگ رہی اور ڈیپ ٹی سیام چوٹا لانے چوٹا چوٹا بیٹھے ہیں یہ نرتلیاں چوٹا لانے چوٹا بیٹھے ہیں انہیں گنگیں بھاری سرکار سٹاپینڈا چھٹا لینا چاہیے بی جے پی سرکار دے جب تک بی جے پی سرکار کا سمرتن مرا ہوگا میں کوئی جنڈے لگاؤں گا نہ میں پگڑی پاروں گا ہاں آج ستیپا لے لاؤں بی جے پی سے میں آج جنڈے لگاؤں گا اور پگڑی بھی پار لیوں گا تو بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ جنڈی تھی جو ان کی موٹسائیکل پر کس طرح سے لہرائے کرتی تھی جے جے پی پارٹی کی جنڈی پرکار سنگھ سندر جے سنگھ پورا گاؤں سے جنہوں نے پندرہ سے بیس سال سے کس طرح سے پارٹی کے لیے کام کیا یہ وہ سکس ہے جنہوں نے یہ ٹھانی تھی کہ چپ تک دوبارہ سے چوٹالہ سرکار نہیں بن جاتی تب تک وہ ننگے پیر رہیں گے بال نہیں کٹوائیں گے اور اسی طرح سے انہوں نے سالوں سال ایسے چلاتے رہے لیکن چب موکھے منتری دوشن چوٹالہ سرکار میں آتے ہیں تب ان کو جوتیں ان کی طرح سے دیے جاتے ہیں اور تب جو ہے ہی اپنے بال بھی کٹواتے ہیں لیکن کئی نہ کئی ان کا کہنا ہے کہ جو بی جے پی جے پی پارٹی کے ساتھ انہوں نے گھٹ بندن کیا وہ صحیح نہیں کیا اور اب کچھالوں کے ساتھ اگر رہیں گے تب ہی پارٹی میں دوبارہ سے شامل ہوں گے ہے ورنہ اس جنڈوں کو اس پگڑی کو اور اس جنڈی کو سٹور روم میں رکھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ اور لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے ساتھ ہی ہیں پرکاس انہوں نے جے جے پی پارٹی کو کچھ سمجھ کے لیے الویدہ کہہ دیا کسانوں کے لیے کیا کہیں گے ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں یہ ساتھ میں نے وہ قربہ نہیں دے رکھیا ہے جس نے میری سمجھ کس نے دی نہیں اور وہ اس کے لیے اس کی مانگ کر رہے وہ واپس آو سمجھے نہیں ڈیپٹی سینڈ کی پاس ہم اس کے ساتھ ہیں اور یہ کسانوں کے ساتھ ہیں اپنے تیاہ کر دیا دیں اس نے اس پارٹی کو تیاہ کرنا ہاتھ سے کہل نہیں ہے تو دوشن سے امید تھی آپ کو ہاں تھی مارا بھائی جو ہے نے اس کے لیے تنی منت کری نے پندرہ سال تک بکھا بھوڑا اپنے کام کے لیے پھریا تو یہ تصویر کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جے وہ اپنی سرکار نہیں چلائے سکتے تاو دے بھی لان بدنام نہ کرا سیڈ میں ہو کے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے ہم مزدور آدمی ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کی کس کے گارن دیوی تاولال کے ٹھیک جی آپ کے بس کا پرساسن چلانے نہیں آئے آج جوڑ کر مزدور سم آفی مانگل سیڈ میں ہو گئے بیٹھ جاؤ کسی چیئے بادے بڑے بڑے رادے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے دوسرے ان کے سب سے بڑے فین تھے پرکار سنگھ جو انہوں نے کیا کیسا کیا ٹھیک کیا یہ بہت بڑی جا گیا جا ہم ایک سے ساتھ لگیں گے اور اس کا ساتھ دہیں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں پرکار سنگھ جے سنگھ پورا جنہوں نے جھنڈے اتار دیے تصویر کو ڈگ دیا پرکار سنگھ جے سنگھ پورا نے سالوں لگائے چوٹالا پریوار کے ساتھ اپ مکہ منتری بنے دوسرین چوٹالا لڈو انہوں نے اپنی جیب سے بانٹے ان کو کہنا ان کا کہنا تھا کہ چپ تک سرکار نہیں آ جاتی یہ بال نہیں کٹوائیں گے ننگے پیر چلتے رہیں گے کس طرح سے انہوں نے سالوں سال نکال دیے لیکن آج کسانوں کے معاملے میں کسان اندولن کے معاملے میں دوسرین چوٹالا چپی ساتھ کر کیوں بیٹھے ہیں یہ سوال ان کا سب سے بڑا فین ان کا سب سے بڑا پارٹی کا ورکر کارکرتا پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے چب بھی دوسرین چوٹالا کرنال میں آتے تھے تو سٹیج سے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں جرور بتاتے تھے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی کو الویدہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چپ تک میں بی جے پی جے پی پارٹی کو نہیں چھوڑ دیتے اور کسانوں کے سمرتن میں نہیں آ جاتے تو پرکاز سنگھ جے سنگھ پورا کی ایموٹسائی گل اسی طرح سے شہر کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے دیکھیں گے جو دوسرین چوٹالا کی فوٹو تھی اس کو پورا کور کر دیا ہماری آج سب سے اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس خبر کو دکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شہر کی جگہ ہم دوبارہ سے ہم پرکاز سے بات کریں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سالوں سال پرانے بر کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جی جنہا ایک جنتہ پارٹی اور انڈین نیسل لوگ دل میں نے دن رات پر چار کر رہا تین تین بجے تک سبے رہے تک آج میرے صرف ایک سوڑا لاکھ کا کرجہ سر ہو رہا ہے لیکن ڈیپٹی سی ایم نے میرا بارہم کچھ نہیں سوچا اس بات کا بارہم ہے سوچنا چاہیے تھا میں اس کا فائن بھی رہا اور پرکاز چوٹا لگا بھی فائن رہا اور ڈیپٹی سی ایم کا بھی فائن رہا اگر کتنی سیٹے لگتے آپ کو آئے گی کیا سرکار بنا پائیں گے دوبارہ سے اگر کسی آنگا سمرتن نہیں کرے جیروں اور جیروں سارے ورکر پہ جنگے بڑے بڑے بہج گے ورکر اور منہ بھی آج کیا کر دیا اگر جا یہ سمرتن واپس نہیں لگنا بیجے بیجے تو ورکر نہیں وارڈ کے ممبر بھی نہیں بڑھا گا وارڈ کے ممبر بھی نہیں بڑھا گا ابھی بھی موکہ ڈیپٹی سی ایم راج کے دس بجے نو بجے واپس لے سمرتن تنہیں کنشی کیوں پر رہا ہے اس کورسی کا انہیں چھوڑ دے اور یانے کی جنتہ پنجاب کی ہمارچل کی پورا بھارت دلی میں کٹھا ہو رہا ایک بھی سبت نیو نکر ہے ڈیپٹی سی ایم نا اور من مور نا اور یانے کا مکہ منتری نا یہ لاتھی چارج کیوں اور یہ ان پر یہ ہی تو ان پیدا کرے اور انہیں پر لاتھی چارج انہیں پر آسکاز کے گوڑے یہ میرے پر دکھ دیکھنے جاندہ کی شنہ کا منہ آج اپنی تیا کر دی یہ موڈر سیگل لیکن یہ سارے تاردوں ہیں آگے پچھا گئے اور یہ جنتہ کھڑی ہے کشان مزدور سارے دلی بارڈر پر بیٹھے ہیں وہاں سب کو روٹی انہاز کشان پہ جا کرے چھتیس کون کشان کشان جات خاتی لوار تو بھی نائی سارے کشان میں آگے سب ہی کشانوں سے میں آج اوڑ کا اپیل کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ دلی پہنچیو اور یہ جو موڈی ہے نیو موڈی تو بڑی خبر آپ دیکھ رہے تھے ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر دشین چوٹالا اوپ مکہ منتری کی مشکلیں کیا آنے والے سمیں میں بڑھ پائے گی کیونکہ ان کے سب سے بڑے فین جو سب سے بڑے فین تھے جو دن رات دشین چوٹالا کے نام کی مالا جبتے تھے لیکن انہوں نے مالا کو بھی اتار دیا ان کی تصویر کو بھی کپڑے میں لپیٹ دیا جنڈے بھی اتار دیے پگڑی بھی اتار کر رکھ دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ناکہ جو نراجگی ہے مکہ منتری دشین چوٹالا کے پرتی کسان اندولن کو لے کر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کارکرتاؤں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسانوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہیں ناکہ جو دباؤ ہے کیا آنے والے سمیں میں دشین چوٹالا پر بی جے پی جے پی گھٹھ بندن کو چھوڑنے کا بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا ہے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا لیکن ہماری آپ سب اسے اپیل ہے کہ اس خبر کو اتنا زیادہ شیئر کی جگہ تاکہ ہریانہ کے تمام گاؤں تک یہ خبر جرور پہنچے کامل میڈا کرنا بیکن نیوز کرنا کسان ایک تا کھٹر جہجے پی سرکار مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد کی مانگیں پوری کرو کسانوں کی مانگیں پوری کرو انقلاب انقلاب آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں میں کافی زیادہ گصہ ہے کہ یوہ کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان پریوار سے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دوشین چوٹالا ایک بڑے فین نے آج ان کی جنڈی اور ڈنڈا دونوں اتار دیا دوشین چوٹالا جب سے آئے ہم نے سوچا یوہوں کی ہوپ بنی ہے ہم نے پورا سمرتن کیا ڈٹ کے سمرتن کیا اور ہم ساتھ میں آ گیا ہے لیکن آج یہ جو کچڑے وڑوں کی سرکار ہے یہ امبانی ایڈانی کی سرکار ہے اس سرکار نے کسانوں کے مزدوروں کے پرتی یوہوں کے پرتی بلکل بھی سمیدن سین نہیں ہے دیش میں کتنے کتنے مدے اٹھا جاتے ہیں کبھی کسانوں کو خالستان ہی بولتے ہیں کبھی یوہوں کو ساتھوں کو جو دلی کے جین یوگندر کانڈ ہوتا ہے کبھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولتے ہیں جن کا سب کوئی سمیدان کے اندر کوئی ایسے شبد ہے ہی نہیں ایسے ایسے شبد لے کر آ رہے ہیں شرپ وہ ایک امیتوالی مالوی ہے یہاں ایٹی سل وہ جو چلا دیتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے یہ گودی میڈیا بھی ہے کچھ آپ جیسے پترکار بچے ہوئے ہیں جو گراؤنڈ ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ تو سٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے پترکار بھی آج دیش کی چوتھا ستم ہے جو آج بڑا کمجور نظر آ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں آپ کی بھی یہ ریپورٹیں آگے جائیں گی یا نہیں جائیں گی اور کسان ہماری طرف سے بھی ہم میں کسانوں کے باڑک ہوں ہم ہمارے گاؤں سے بھی ابھی جا رہے ہیں ٹکری بورڈر پہ بیٹھے ہیں اور رہی بات ایک میرا خاص طور سے یو آؤں کی طرف سے میں کچھ کہنا جاتا ہوں یہ سرکار یو آؤں کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہی ہے تو یو آؤں میں بھی گصہ ہے پرکار سنگ سے دوبارہ سے ہمیں جاننا چاہیں گے پرکار سنگ جی اگر دوسرین چوٹالا یا آجے چوٹالا یا نینہ چوٹالا جی کا فون آتا ہے کہ آپ نے ہمارا جھنڈا جھنڈا اتار دیا تو کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا پہلا سمرتن واپس لے ہو بی جے پی سے جب میں بات کروں گا اس سے پہلا میں کوئی بات نہیں کروں گا اوڑت جائے کے کسانوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور سمرتن لینا چاہیے واپس بی جے پی سے تو کیوں نہیں بیان ابھی تک سامنے آئے پہلا بوٹے بٹے رکن دے آئے اور اس بی جے پی بچیوں بچے کھانی تا ہے یہ بی جے پی اتنی خطرناک پارٹی ہے پانچ سال میں انہیں دکھا دیا پانچ سال میں تو دشنٹ کو تو آپ خود جو ہے آپ اس کی کنوینسنگ کرتے تھے سمجھ دار کافی بتاتے تھے تو ایسا کیوں ہوا کیوں ان کا بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا اس کا بیان ہو کرسی کے کنچے پر ملائی کھانے کا چکر میں کنچی چھوڑ رہے ہو تاو دے بیلال ہوں دا تو وہاں پانداز کسانے کے بیچ میں پانداز تاو دے بیلال ہوں دا تو یہ گیارہ میک میں لے رہا ملائی کھانے باستا ہے کنچی پر رہے ہیں کنچی تو اس ملائی کو چھوڑ دے ملائی تو تنی جنتا ایسی دے دے گی پردان منتری بھی بنا دے گی اگر جا کسانے کے بیچ مروا گا تو پردان منتری بھی بنا دے گی ڈپٹی سیام ان کا چھوڑ دے ان کے پلے نہیں کچھ بھی اگر تو سمرتن واپس لے لے سرکار گئی اور نیردلیا نے بھی سرم آنے چاہیے وہاں بھی کسان کے میٹے ہیں کچھ نیردلیا نے سمرتن واپس لے لیا ان کو میں کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں بلراج کنڈو کو اور ساگوان کو میں کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں جیسے ان نے سمرتن واپس لیا ان نیردلیا نے بھی ان نیردلیا نے بھی سمرتن واپس لینا چاہیے یہ نکار رہے نہیں انیلویز بپر 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 کا جب بیرا لاغ جگہ جب نیردلیا اور جانتا ایک جانتا پارٹی سمرتن واپس لے لگی پھر تکھاں گا اس بپر نا کہاں وہ بپر بپر بڑھ رہے ہیں نیردلیا کے بیس پہ جانتا ایک جانتا کی بیس پہ کوئی بپر نہیں بپر پندہ نیٹو ہے ابھی اگر بپر ہے تو دلی میں جا اوڑا کشان کے بیچ میں بیٹھ ان کی مانگ سوڑ ایسی کوٹھیاں میں بیٹھ کے قانون پاس کر دیا ننگتے جار جار پیا گے دو دو جار پیا گے چلاند کھٹر لاغ رہے خجانہ بھران پہ پڑی ہے یہ تو بی جے بی سرکار امیروں آدمیاں کی چھوٹ دے رکھیے پولیس کتنے پرچی کٹو کتنے چلاند کٹو گوشے میں ہے پرانے کار کرتا ہے تاو کیا کہنا چاہ رہو گئے بڑے گوشے میں آج میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بھائی ہے جو انہیں تیار کی رہے ہیں آج ایسا اندوستان مقادمی تیار نہیں کرسکتا ہوں یہ پارٹی کو چھوڑ کر کے بی سال رہا اور اس میں بھی اتنا گوشہ ہے نا آپ یہ سمجھو کتنا گوشہ کی زمان ہوا یہ تو کہ خاص جو یوں آدمی یہ کہتا ہے نا یہ وقت کے بول ہے سیم دوبارہ بنایا جائیں گے چلاند دنے پاکیس میں چھوٹ دے تو دو شند کو آپ کیا کہنا چاہو گے کوئی میسے دینا چاہو گے آپ سے چھوٹا ہے اس پارٹیوں چھوٹ دے سمرتن کر کیوں ایسا کیوں کیوں جب یہ کسان ہے نہیں سالہ دیشے اکتر ورود ہے یوں کیسے گی بات پی مر جائے گا پھر ستیپا کا کیا بنایا جائیں گے کو دوبارہ اس کو سیم بنایا جائیں گے چھوٹ دے تو کیوں نہیں چھوٹ رہے پرسی کیا لگتا ہے ہم نے بتایا یہ بات بتا دی بھائی نی یہ میرا پر تیزے بتا دی بتا دو سب نا بتا دو سب نا یہ ملائی کھانے باست ہے ایک گریب موڈر ساگل میں کدھی پانچ ارپیہ گا تیل نہیں گلوایا اور آپ گیارہ میک میں لے رہے گیارہ میک میں میں تھا تھوٹا موٹا نیو بھی نہیں لاوہی تیر تا یوے پت دیوں میرے کو کوئی پت نہیں خود بھی نہیں ملے میری سمرے آنے کے اندر یہ وہ آدمی ہے سوڑا سال اور میرا دوست ہے سوڑا سال آپ دیکھو اس کی کیا ہے جب یہ خود کہتا ہے میں کیوں نہیں کہتا ہوں کیا کہنا چاہو گے جب دشاند جی سے ہم یہی کہیں گے کہ کسانوں کا ساتھ دیں کسانوں کا بالکل پورا ساتھ دیں ان کو سیوگ کریں ان کی مانگوں کو منوانے کے لیے موڈد اکبا walking کریں بس یہ ہماری ہے کہ کسان دن رات محینط کرتے ہیں بہت محینط کرتے ہیں دن رات تھند میں گرمی میں دوب میں ہمارے لیے ان پیدا کرتے ہیں تو میں دشاند جی سے یہی کہوں گا کہ وہ ہماری مانگوں کے لیے آگے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوشن چوٹالا کی پارٹی کے کار کرتا ہی جو ہے دوشن چوٹالا پر اس سمیں سوالیاں نشان کھڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں استیفہ دینے کا پریسر ببراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دیکھنا ہی ہوگا کہ اس خبر کے چلنے کے بعد آخر کار کیا دوسرے اور کار کرتا بھی کھل کر سامنے آتے ہیں کہ جس طرح سے پرکار سنگ جیسنگ پورا نے جنڈا اور ڈنڈا دونوں اتار کر رکھ دیئے کیا کچھ اور کار کرتا بھی آنے والے سمیں میں کسانوں کے سمرتھن میں آ کر استیفہ دے سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیے ہیں کامل مندہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال